الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کلنا لنہتا دیا لولا ان حدان اللہ اللہم سلی علی محمد وعلی آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما سلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اما بعد فاعوس باللہ من الشیطان الرجیم لَقَدْ جَاکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان دی ساتھ واسطے اور بے شمار لا تداد درود و سلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساتھ گرامی تے دوستو اور بزرگو آجدہ عظیم و شان پروگرام اس مسجد امام و خطیب فضیلت الشیخ کاری محمد حمزہ جوید حاشمی صاحب جنن واللہ تبارک و تعالی نے بیٹی جیسی نعمت دے نال نواسیا اور اُنہ نے آجدہ پروگرام منقد فرمایا اللہ اُنہ دی اور اُنہ دے رفقہ اور خاص کر فضیلت الشیخ کاری عبدالجبار دانش صاحب نازم مرکی جمعیت علیہ دی سٹی علابات اللہ اِنہ نے محنتہ قبول فرمائے اور بڑے خوش نصیب ہو کہ آجدہ اس پروگرام دے اندر جماعت دے ساڑے محترم جناب زفر عباس نوی صاحب سنئر نیب نازم مرکی جمعیت علیہ حدیث علاق قصور اور تسیل چونیاں دے امیر میاں محمد عبداللہ تاہر صاحب اور زلد جنہ سیٹری اے وائی ایف حافظ شبار شاکر صاحب الحمدللہ تشریف فرمانے کاری محمد رمضان آسم صاحب تھانہ گنڈہ سنگد نازم اور امیر کاری مصوہ ناصر صاحب یہ الحمدللہ تشریف فرمانے تو میرا بھائی فضیلت الشیق کاری عبدالجبار دانش صاحب نے میرے سمیں مضمون لگایا ہے کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم انوان تے کوئی چند لمحے گفتگو کرام اور میرے تو بات تو انو پتہ ہے جس طرح تو سن استیار پڑے ہیں اور بڑی خوش خبری بھی یہ بات ہے کہ الحمدللہ خطیبِ لسانی فضیلت الشیق کاری محمد حنیف ربانی صاحب خطیبِ عظم کاموں کی الحمدللہ تشریف لے آ چکے نہیں میرے تو بات انوانا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا ازرہ گوھر فرماؤ اس کائنات تے ہر ایک چیز تے دو روکھنے اے پنکھا چل رہے ہیں اندھا چلنا اس حیرت ہے اور چو سانو نظر آ رہے ہیں اس حورت اسے طرح الیٹ جل رہی ہیں اندھا نظر آنا صورت ہے اور جناب جو اس دی روشنی بکھیرنا اس حیرت ہے اسے طرح اے لاؤڈ سپیکرے اندھا دیکھنا صورت ہے اور اسے طرح ہی اندھا جناب آواز نو بکھیرنا اس حیرت ہے اسے طرح ٹیبل دی شکل نظر آ رہی ہے اس حیرت ہے اس دا استعمال جو ہے سیرت ہے تو کائنات بڑے بڑے لوگ آئے صورت والے بھی آئے سیرت والے بھی آئے لیکن کئی لوگ ایسے آئے کہ انہ دی صورت بڑی خوبصورت لیکن صورت دا کوئی حال نہیں کئی ایسے آئے کہ صورت خوبصورت نہیں لیکن صیرت بڑی باکمال پھر کئی ایسے بھی آئے جنہ دی صورت بھی باکمال صیرت بھی باکمال لیکن پھر اونہ دے بچوں ایک عظیم شخصیت سید الاولین والمرسلین سید الامبیاء امام الامبیاء امام المجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی عظیم ہستی آپ دی صورت بھی اللہ تے بولو صیرت بھی بولو آپ دی صورت بھی اللہ صیرت بھی اللہ اگور فرمایا جی پیار نبی محمد الرسول اللہ جدو آپ دا نام ہے گاج باج کے آپ تے درود پڑھو پیار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ رادی اندر تشریف فرمانے آن والا آیا آکے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من الک اکرہ و ربک الکرم اللہ اللہ علم بالقلم علم الانسان مال اکرہ و ربک الکرم اللہ اللہ علم بالقلم علم الانسان مال مال یا علم اکرہ و ربک الکرم اکرہ و ربک الکرم میرے آقا اندھے پچھے پچھے اے الفاظ دھرا رہنے اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام واپس آئے سئی مسلم دیا درویت مجود امی ایشا صدیقہ طیبہ تہرہ اس رویت نبیان کر دیا بخاری شریف دی لمبی حدیث اللہ اکبر اللہ آفر ماندنے پیار یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا زم ملونی زم ملونی آفر ماندنے پیار یہ خدیجہ میرے تے چادر پا دے میں نو میری جان دا خطرہ لگ دائیں اممہ جی نے فزم ملو اممہ جی نے سونے محبوب تے چادر پا دی تی جس وقت میرے محبوب دا اینج کر کے جناب بوجھ ہلکا ہویا تے حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا اینج کر کے قریب بیٹ جان دیا نے آن دیا نے سونے محبوب باغ گالتے سنا ہو ہویا کیے آقا علیہ السلام ساری باغ سنا دیں دیں اممہ جی فرما دیا نے عویر اوزر لفظات گور کر آجے اے صحیح مسلم اندر بھی الفاظ مجود نے اے جناب صحیح بخاری شریف اندر بھی الفاظ مجود نے اممہ جی فرما دیا نے واللہ ہی لا یحزیک اللہ آبدا مہ جی دیوی زائی نہیں کر نگے واللہ ہی انہ کیا نتاس سونیا محبوبہ تسی تس سلع رحمی کرنے والے وطاس دو کل حدیث سونیا محبوبہ آسان تو آڈی زبا وی چو ہمیشہ سچ سنیا آویر میرے مصطفان سیدہ خدیج رسی اللہ تعال نہ کینج حوصل دے میرے محبوب سیرد کینج بیان کرنے آدھی آنے سونیا محبوبہ وطاس دو کل حدیث آسان تو آڈی زبا وی چو ہمیشہ سچ سنیا میں تصور دی دنیا میں چاہ کے کہا خامد کیسا بھی ہوئے جیسا تیسا بھی ہوئے بھی محبوبہ تریف کر دیا آن دیا آو نہ کائنا دی لوگو او نہ کل پوچھ کے ویکھ لئیے جڑے میرے مصطفیٰ دے دشمن بنے میرے مصطفیٰ دے جاننی دشمن بن گئے اینج کر کے کوہ صفات آ فرمان دینے اوئی مکہ والے ما چر رب ناس آ فرمان دینے تُسان میں نو کیسا پائے ایک این لگے آسان توانو سچا پائے امین پائے اللہ اکبر اللہ ما جی فرمان دینے وَتَسْدُقُ الْحَدِيثًا وَتَحْمِنُ الْقَلَّم سونیا محبوبا اللہ توانو کدی سایا نہیں کرے گا تُسی تے لوگا دا بوجھ اٹھان دیو نادارا دا بوجھ اٹھان دیو ان دا بوجھ اٹھان دیو جندا کوئی نہیں اٹھان دا وَتَقْرِ اُززَعِفَام سونیا محبوبا توانو دسترخان تے مہمان آن دینے آکے کھانا کھا کے ترجان دینے تُسی مہمان نواز اللہ اکبر اللہ فرمایا وَتُو اینو علانو آئی بلحق سونیا محبوبا تُسی مسحاب اندر مشکلات اندر لوگاں دیکھا مان دیو اس واسطے فیر ویر ویر میں کیوں نہ کوا او کسے ہور نو ہور دی چاہ سین سانو چاہ بدرے مونیر دیئے جندے نا دیا قسم خدا خاوے اندی انگلی چان نو چیر دیئے کھارے خوکرے جندا لاب مٹھے اندی جاگ ویچ دوم تاثیر دیئے سمسام دن رات اس دا غلام ہوئی جس دی شرم دامن خیر دیئے میں سئی مسلم اندر پڑیا سی عویر آج کرات میرے محبوب انج کر کے سورہ ابراہیم دی بار بارت انج کر کے پڑی جھار نیم آندین رب انہ حن آز لال کس ہی رم من ناس فمن تابیانی فین نا ہم نیم ومن آس آنی فین کغفور رحیم پھر آفرماندنی انتو عزب ہم فین ہم عباد کان وین تغفر لہ ہم فین فین اک انتر عزیز الحکیم آف فرماندنی اللہ جڑا میری من اوت ہے میرے اللہ جڑا میری ناف رماندنی کریم فین اک غفور الرحیم اللہ تم ماف کن والا رحم کن والا اگ آپ سورة المائد دی عید پڑ دین انتو عزب ہم فین ہم عباد کان وین تغفر لہ ہم فین کا انتر عزیز الحکیم آف رماندنی اللہ جے تو انہا نواز آب کرے گا عرش والی رب اے تیرے بند دین اللہ جے ماف کر دیں گا تیرے کسے پوچھنا کوئی نہیں آپ بار بار اے تا پڑی جا رہنے آپ روئی جا رہنے آپ فرماندنے اللہ ہم امتی میرے نبی ساروں کی تاروں کے اندنے عرش والی رب میری امت ہائے افسوس جڑا مصطفہ ہوں ساڑھے واسطے رہنے کدھ مصطفہ میری امت نباف کر دیں آئے افسوس آج امت نماز پنوا سے ہی تیار نہیں او میرے مصطفہ دی سیر دا جلسہ سننے والو آج امت میرے مصطفہ دیا نام فرمانی کتے شراب چل رہی آنے کتے سود چل رہی آئے عویر میرے آنکھا زاروں کی تار رو ہی جار نے تے کین والا بڑیاں پیار بولیاں کہیں دیں آن سون رب دی نبی آن سردار بڑا سہنان آن سون رب دی نبی آن سردار بڑا سہنان اللہ خود پیار کہیں دائیں میرا یار بڑا سہنان اور سب رستے مدینے دے ایک دجے تو سہنے پر جڑا روسیں جان دائیں او بازار بڑا سہنان دعا کرو اللہ سارے مکہ اور مدینے لائج دنیا دیا سفرات سفرات زفر آباس نبی صاحب سنی رات مدر گور سننا بات نل سنیا چھے دنیا دیا سفرات سفرات بندہ بندہ تھک آقویت جان دائیں اور دنیا دیا سفرات بندہ تھک آقویت جان دائیں پر سفر مدین دام ہر بار بڑا سہنان سفرات مدنی دا روح سار بڑا سہنان او قدی رون دا سیم غار دی وچ آموم ناظر تھیان کریم آج کٹن کروان تھی ہندوان جیسی اگر کیا جائیں تھیان دنے کاری صاحب چدی دور چدی دور اگر جا کر کے اینج شیشے وچ ویخت سین ہم تو تھی اپنا حلیائی بگاڑ دی تائیں اللہ نے تین کل دس سونا بنایا ایم وطین وز زیتون نال انسان فی اخسانی تقویم عرش والے رب نے چار قسمہ اٹھا کے اے بات کہیے او انسان میں تین بڑا سونا بنائیم ہائے افسوس آج تو آنے میں گھری جویٹا میں جناب ایم بی اے کر لیا میں ایم اے کر لیا میں ایم ایسی کر لیا میں پی اچھ نہیں کر لیا میں بی ایس کر لیا جناب میرے تواد کہ سیانہ کوئی نہیں اکل مند کوئی نہیں ہائے افسوس او میرا ویر تو تے مصطفیٰ دی سیرت نو چھڑ دی تم اللہ اکبر اللہ تے مصطفیٰ دا چیرہ بھی پسند نہ آیا سونے محبوب جیسے وال بھی پسند نہ آئے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک نبی اویغ نا قدی روندہ سیم یارا دی وچ قدی روندہ سیم غارا دی وچ اس امت دا حادی غم خار بڑا سہنا میرے پای اسمہ ربانی دعا فرماؤ اللہ پای نسیت عطا فرمائے شہر اسلام حافظ سلمان ربانی صاحب تشریف لائے تو نشنا بڑی نظرہ غور فرماؤ میرے مصطفادی سیرت اتنی اللہ اتنی پیاری اصلا غور فرمائے آقا علیہ السلام اللہ نے کنیا عزمت کنیا شان عطا فرمائے آدم علیہ السلام آئے اندنی شوال ربان تُو میرے تیراسی ہو جا نو علیہ السلام آئے یا اللہ تُو میرے تیراسی ہو جا ابراہیم علیہ سلام یا یا قوب میرے تیراسی ہو جا میں قربان جا وا یوسف علیہ سلام آئے یا اللہ تم میرے تیراسی ہو جا اور جنا موسی علیہ سلام آئے یا اللہ تم میرے سلام ہو جا اور اسے طرح ذکریہ تے یحیم آئے یا اللہ تو ساڑھے تے راسی ہو جا سلیمان علیہ السلام آئے یا اللہ تو راسی ہو جا عیسہ علیہ السلام آئے یا اللہ تو ساڑھے تے راسی ہو جا انبیاء سارے اس بات دعا کر دے آئے یا اللہ تو ساڑھے تے راسی ہو جا ابو بکر صدیق آئے یا اللہ تو میرے تے راسی ہو جا عمر آئے یا اللہ تو میرے تے راسی ہو جا عثمان آئے یا اللہ تو میرے تراسی ہو جا میں قربان چاہم علی شیرِ خدا آئے یا اللہ تو میرے تراسی ہو جا تلحہ سبیر آئے یا اللہ تو سادھے تراسی ہو جا رسی اللہ عنہم ورسو عنہ کائناتے لوگوں امام بخاری آئے یا اللہ تو میرے تراسی ہو جا امام مسلم آئے یا اللہ تو میرے تراسی ہو جا امام احمد بن حنبل آئے یا اللہ تو میرے تراسی ہو جا امام ابو حنیف آئے یا اللہ تُو میرے تراسی ہو جا اجدہ شیخ الحدیث اے بات کہیں دیں یا اللہ تُو میرے تراسی ہو جا امام اے بات کہیں دیں یا اللہ تُو میرے تراسی ہو جا زمیتار اے بات کہیں دیں یا اللہ تُو میرے تراسی ہو جا سردار اے بات کہیں دیں یا اللہ تُو میرے تراسی ہو جا بادشاہ اے بات کہیں دیں یا اللہ تُو میرے تراسی ہو جا گدا اے بات کہیں دیں یا اللہ تُو میرے تراسی ہو جا لیکن جدو میرے مصطفیادیاں باریاں آئی ہیں عرش والا رب یہ جو فرمارے ہیں والا صوفہ یوتی کا رب کا فترسہ سونے محبوبہ تنہوں میں اتنا عطا کرنگا تو راضی ہو جائے گا میرے مصطفیادی صیرت میرے مصطفیادی عظمت میرا بائی آقا علیہ السلام آندے میں اللہم امتی اے اللہ میری امت میرے محبوبنوں امتیاں کنیاں فکران پہیاں ہویاں نے آقا علیہ السلام رو رہنے عرش بریمتوں رب رحمان نے وکھیا آندے میں جبرین جی رب جلیلت سونے عربہ کی حکمیں فرمایا جا جبریلہ جلدی جات جا کے میرے سونے محبوبنوں سوال کریں حالانکہ اللہ غیب نو جان دینے جا کے پوچھتے سینہ میرا سونا محبوب کیوں رو رہے ہیں اکھا میں چوانسوں کیوں نے غم کیوں نے دل بچک خیالان دا ویریو کاردی پریشانیے جہداد دا مسلم زمین دا مسلم زونے سونے دا مسلم چاندی دا مسلم نئی ویریو کوئی مسلا نہیں میرے محبوبنوں نا زمین نا نال گھر سے نا سونے نال گھر سے نا چاندی نال گھر سے اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام اس امد پیار اندر رو رہے ہیں آقا علیہ السلام جبریل آکے آن دینے سونیا محبوبا میرے رب نے میں نو پیچھے آئے دسو تے سینہ کاندے واس تے رو رہے ہیں آقا علیہ السلام فرما دینے جبریل ایک کی باتیں میں نو امد دا غم کھائی جارے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُم مِنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا آنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ جبریل جا کے آن دینے اللہ سونے ہاتھ تیرے نبی نو ایک کی غمیں او غم امد دا غمیں جا پھر جبریل جا کے میرے سونے محبوب نو حوصلہ دے دیں تیرا رب غفور ویے رحیم ویے سونیا محبوبات پریشان نہ ہو غم نہ کر ہسیں تیموں خوش کر دیاں گے عویر و میرا محبوب رحمت بن کے آیاں میرے مصطفیٰ دی سیرت اپنے بھی طریفہ کرنے بیگانے بھی طریفہ کرنے ترمزی شریف اٹھا کر دے حضرت ابو موسیٰ اشاری رسی اللہ تعالیٰ اس روایت دی راوی نے میرے مصطفیٰ دی عمر تقریباً تیرا سال دی اینج سردار ابو طالب دی نال آقا لیہی صلات و اسلام شام دے علاقے والے شام والے جناب تجارت واس سے جارنے بسرا مقامتیں پہنچیں اینج کاٹھیاں تو تھلے اترے نام اے جناب کافلا وی نال کافلے والے آنے فیصلہ کی تاں اس مقامتیں پڑھاؤ ڈال دیتا جائے اس مقامتیں ٹھہریا جائے اللہ اکبر اللہ اے نا دا ایک بسرے والے آن دا بہیرہ رابے بہت بڑا پادری ہے اے جناب تھلے اترے آن اے جس ہم جو اے کسی دی تلاش اندرے آخر تلاش کر دیا کر دیا میرے سونے محبوب دیکھو آج آن دام آکار ہی سلام دام ہاتھ پڑھ کے آن دام آزا سید العالمین وہاں سا رسول رب العالمین اے اندہم اے جناب کے لگا اے سردار نے تمام جہانہ دے اللہ رب رحمان نے اے اندہم رسول بنا کے بیجے ہیں تمام جہانہ واسطے نالی کیند کین لگا یاباسو اللہم رحمت اللہم عالمین اللہ پاک نے اے اندہم تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بیجے ہیں فقالا اشیاہ خمیل کورائشن اے چناب اے جڑے کورائشتے بڑے بڑے سردار سن آن دینے او پادرین سانویں گالے سمجھا دے سانویں دس دے تینوں کی میں پتا لگا اے بہت بڑا سردار تینوں کی میں پتا لگا اے اللہ دے رسول نے تینوں کی میں پتا لگا ارشوال رب نے اے نالو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بیجے ہیں آن دینے پھر سن لہو نا جدہو تسیہ کارٹیاں تو تھلنے اتر ہے سی میں بھی ایک ریا سی اے نالے سامنے حجر بھی جھک گئے تش حجر بھی جھک گئے حجر تش حجر جھکے جدوں میں بھی کھانا وَلَا يَسْجُدَانِ اِلَّا لِنَبِي آن دے او مکہ والے او سردار او او گال سنڑوں نا اے نبی تو علاوہ کسے دے سامنے جھک دیں کوئی نہیں اوہ ویریا پھر میں کیوں نہ کم سوالاکھ پیغمبر آوی چون رب وکری شان ودائیم ہر لفظ شریعت بنیا جدہو سونے نے سبان حلائی خطیبِ لسانی شیرِ ربانی قاری محمد عنیف ربانی صاحب الحمدللہ تشریف لے شیرِ ربانی مولانا قاری محمد عنیف ربانی صاحب زندہ بار قاری محمد عنیف ربانی صاحب حمد محمد طارق زیاد صاحب آخری بات سنو فرمایا سوالاکھ پیغمبر آوی چون بھائی مار محمد رمضان سات و جو فرماؤ اللہ توانے والدین اما فرمائے سوالاکھ پیغمبر آوی چون رب وکری شان ودائیم ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے سبان حلائیم میرا نبی چھدوں وی بولیم تو ہید دے موتی رولیم گال سونا عودوں سی کردہ جدو ہندہ سی حکم الہیم سوالاکھ پیغمبر آوی چون رب وکری شان ودائیم ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے سبان حلائیم میرے نبی دے کام نرالیم او دے مرید نصیب آوالیم او دین دے سب مطوالیم جنہ جاگتے تو ہید پھلائیم سوالاکھ پیغمبر آوی چون رب وکری شان ودائیم ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے سبان حلائیم لَقَدْ جَاعَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهُمْ عَانِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ عَلْفُ الرَّحِيمِ رَحْمَا عَلَيْهُمْ